میں آپ کو جو بات بتانا چاہ رہا تھا مجھ سے کہا لفظ مہاجر جائے وہ اس وقت برا ہے لسانیہ تھے ختم کرے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آفاق احمد کو بڑا گھلہ گھلہ سیدھا سادھا سچا آدمی ہے منافق نہیں ہے وہ مہاجر لفظ کو اپنی شان سمجھتا ہے اور کہتا ہے کہ انشاءاللہ آخر سانس تک میں اس لفظ سے وٹرونی کروں گا لسانیہ تھے اس بھی ہم منا کرتے ہیں اگر آج تم مجھے اس وجہ سے یا کوئی بھی مجھے آگے یہ سمجھائے کہ آپ ہاں پہ یہ لسانیہ تھے اس وجہ سے آپ سے کہا جا رہے گئے یہ لسانیہ تھے آپ قومی دھاری کی سیازت کیجئے ہمیں کوئی اعتراض نہیں جاتا اب تم سب کے سامنے ایک سوال چھوڑ کے میں اس چیپٹر کو کلوز کر رہا ہوں کہ جب آسلم بے آئرمی چیف تھا میں بھی اس مٹنگ میں تھا اس کو کہا گیا کہ دیکھیں یہ لسانی سیاست جا ہے وہ دیکھ چھے دیکھیں اور آپ قومی دارے میں شامل پیسے بھی مانگ لیے ان کو پیسے بھی ملے اس وقت علتاف نے متحدہ قومی مومنٹ بنائی تھی جس پر بیڑا افتلاف ہوا تھا کہ وہ مہاجر لفظ سے وٹرونی کر سکتا میں ان بہاں اور بہنوں کا سامنا کیسے کروں گا جنہوں نے مہاجر نام پر تجھے اپنا ایک بیٹا قربان کرنے کے لئے لیا تھا تو میں سوال ہوں آپ کے سامنے اپنی مہاجر کانسل کے سامنے جو شارطی کانسل کے سامنے یہ سوال رکھ گئی یہاں چیپٹر کلوز کرتا ہوں کہ مجھے یہ بتائیے کہ آفاق احمد لسانی سیاست کر رہا ہے اس کے اوپر یہ دباؤ کہ مہاجر سیاست نہیں چلی گی اور جو مہاجر سیاست کے اوپر لانت بیٹھ کے متحدہ بنا کے بیٹھے ہوئے تھے ان پر کس بات کا پریشر ہے وہ تو قومی دھاری کی سیاست کر رہے ہیں یہ سوال آپ لوگوں سے پوچھیں کہ بتاؤ بھئی تم تو قومی دھاری کی سیاست کر رہے ہو نا متحدہ پر کیوں دباؤ گئی متحدہ کا لفظ کا دن بھرو پتک سے کٹا کر میں صرف اتنا سمجھانا چاہتا ہوں یہ جو سادش ہے وہ یہ کہ آپ آپ نہ رہے اور حضراء تفنم کہہ رہا کہ اگر میں کوہ ہوں تو میں کوہ ہی رہنا چاہتا ہوں ہمیں فورس کیا جا رہا ہے کہ ہنس کی چال چل اور ہنس کی چال اس لئے چلوانا چاہ رہے ہیں کہ نہ میں ہنس بن سکتا ہوں نہ میں کوہ رہوں گا میں کوہ ہوں میں کوہ رہنا چاہتا ہوں میں اپنے آپ کو چینج گھرنا نہیں چاہتا یہ سی دی سی بات ہم پر دباؤ اس لئے کہ تم اس لفظ کچھ ہو ہم پر دباؤ یہ کہ تم اس لفظ کچھ ہو اس لئے کہ تم عوام میں اپنی ساکھ اپنی حیثیت اپنا اعتماد کھو دو کل عفاق سے یہ لوگ سوال کر سکتے ہیں کہ عفاق تُو نے ایک کیانوئی ملتاف سے مخالفت کی دی اور تُو نے یہ کہا تھا کہ یہ متحدہ ہمیں قبول نہیں ہے میں اپنی قوم کو اس کی شناس سے محروم نہیں کر سکتا اور تُو اتنے عرصے کے بعد اس لڑائی میں سٹڑوں لوگ شہید ہو گئے ان کی قربانیوں کو ایک طرح ہرک کے تُو اب آج کہے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی اور میں قبیدھاری کی سیاست کروں گا تو عملی کا قودہ لگا کہ عام کھا سکتا ہوں میں کیا میں اس منافقانہ طرز عمل کو میں رد کرتا ہوں کہ میں منافق نہیں ہوں جو زندگی اللہ نے لکھی ہے اس میں سے لمح کوئی میرا کم نہیں کر سکتا اور اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ میں اضافہ کروں تو کوئی اضافہ نہیں کر سکتا میں وہ آدمی ہوں جس کو تین تین اسٹنڈ ڈلے لیکن ہس کے ڈال کے پر باپیس آگیا اس سے لوگوں نے کہا یہ علاج صرف تکلیف کو کم کرتا ہے عمر میں اضافہ نہیں کرتا میری جتنی ہیں اتنی ہی ہوں گا میں تو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے لیکن میں واضح طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ میں اس ملک کو پیار کرتا ہوں یہ میرا ملک ہے تمہارا ملک بعد میں ہے اس لیے کہ اور سنو سنو میں ان لوگوں کی اولاد ہوں جو پاکستان میں داخل ہونے سے پہلے پاکستانی بنے تھے کہ یہ اور باقی لوگ تو وہ ہیں کہ جو پہلے پنجابی تھے میرے باپ داداؤں نے پاکستان بنایا تو پاکستانی بنے تھے میں اس ملک سے پیار کرتا ہوں اس ملک کو تباہ ہوتے نہیں دیکھ سکتا اور جو اقدامات اس شہر میں آج پورے سن کے شہری لاپوں میں ہو رہے ہیں وہ قابل قبول نہیں ہیں اس لیے کہ تکلیف دے ملک سالشوں کے گھیرے میں ہیں اور ہمیں پرواہ نہیں ہیں ملک چاروں طرف سے دشمنوں نے گھیرا ہوا ہے ہمیں پرواہ نہیں ہیں ہم اپنی عوام کو بھی متنفر کر کے اس ملک کی جڑے ہی لانا چاہتے ہیں جو قبول نہیں ہیں یہاں آپ لوگ مجھے اپنی رائے کا اظہار کی گئے کہ کیا مجھے مہاجر لفظ سے اپنی شنافظ سے دستبردار ہونا چاہیے آپ کو جانتے دیں گے ماجر لفظ پسند نہیں کھریں گے اب آپ دوسری بات پہ آ دیں گے اس نشیس میں آپ بہر تو نہیں ہوگے ملک کوئی ظاہر ہے کہ مجھے شیر و شیر یاد دیں گے اچھا مجھے کوئی بندہ اگر شیر سنا جاتا ہے تو اچھا ضرور لگتا ہے لیکن مجھے کبھی کوئی شیر یاد دیں گے اور میں مجھے کبھی شیر پڑ سکا تو ہوتا ہے نا کہ محفلوں میں مجلسوں میں بلا آدمی جو ہے وہ ساتھ میں کوئی لطیفہ بھی سنا رہا ہوتا ہے کوئی وہ شیر بھی سنا رہا ہوتا ہے کہ بھئی ان لوگ بھور نا مجھے آتا ہوں اور میں ظاہر ہے کہ جس تکلیف سے گزر رہا ہوں اس تکلیف میں نہ مجھے لطیفہ یاد آتے ہیں نہ مجھے شیر یاد آتے ہیں میں اپنی قوم کو جب تباہ ہوتے ہوئے دیکھتا ہوں جب میں اس میں مایوسی دیکھتا ہوں جب میں اس میں ایک استراب کی کیفیت دیکھتا ہوں جب اس کو میں عذیت میں دیکھتا ہوں ظاہر ہے کہ میں اپنے ساتھیوں سے بھی کہتا ہوں کہ تمہارے فیس بک کی اکاونٹ جب میں دیکھتا ہوں اور اس کے اوپر مجھے کوئی فنی کلپس دیکھتا ہے تو مجھے دکھ ہوتا ہے کیوں فنی کلپس لگایا ہے میری قوم ظلم سے نبرد آزمان میری قوم کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے اور تم فنی کلپس اگر فیس بک پہ لگا رہے ہو تو ہم کے اچھے حالات میں زندگی گزار رہے ہیں ہمیں سنجیرگی کا مظاہرہ کر رہا چاہیے ہیں دوسرا ٹاپک تھا ہمارا جس میں مجھے آپ سے بات کرنی تھی مردم شماری مردم شماری کی مطالب میں نے آپ کو وہاں پروگرام میں جلسے میں جو لوگ شرکتے ہیں میں نے اس پر بھی تھوڑا بہت بتانے کی خوشش کی دی یہ جو مردم شماری ہے اس مردم شماری کی بنیاد پر آپ کے جو پورے پاکستان یہ وسائل جمع ہو کر ایک جگہ جاتے ہیں تو وہاں پھر آبادی کے تناسب سے ان وسائل کی تقسیم ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ وسائل پر تقسیم کیے جاتے ہیں اب کراچی تو ایک سندگی شہر اور یہاں پر لوگ روزگار کے حصول کے لیے پورے پاکستان سے یہاں آتے ہیں صحیح جہاں روزگار کے مواقع ملتے ہیں وہاں لوگ آتے ہیں جب وسائل تقسیم ہوتے ہیں تو وہ آپ کے آبادی کے حساب سے ہو رہے ہیں ٹھیک ہے اس شہر میں نقلے مکانی پورے پاکستان سے ہو رہی ہے روزگار کے حصول کے لیے اور آپ دیکھ رہے ہیں مطلب ایسی آپ بلی پوچھوں میں جائیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہاں بھئی اب آپ کیا 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 کہ اس شہر کے اندر کتنی تیزی کے ساتھ اور پورے پاکستان سے لوگ نقلے مکانی کر کے سندھ کے دیہات میں وہاں سترہ سترہ بیس بیس پرسنٹ ستر ستر پرسنٹ آبادی بڑھ گئی اس شہر میں بچے پیدا الگ ہو رہے ہیں اور بہار سے جو نقلے مکانی ہو رہی ہیں وہ الگ ہے اس کے بعد جو کراچی کی آبادی نہیں بڑھ گئی اب اگر مردم شماری میں دھاندلی ہوئی ہے تو وہ دھاندلی اپنی جگہ پر لیکن آپ کو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس شہر میں ایک بہار سے آنے والا شخص وہ آنے کے بعد سب سے پہلا کام کیا کرتا ہے جو بیسائل کراچی کو بناتا ہے جو سوٹ میں بچہ آتا ہے اس لیے کہ ظاہر ہے دو میسائل کے دفتر میں بیٹھا بھائی غیر مہاجرے وہ اپنے گرائیں کو اپنے جھپ والے کو اپنے گھوٹ والے کو کراچی کا دو میسائل بنایا تو کراچی کا شہر ہی ہو گیا اس کے بعد اس کا دوسرا کام یہ ہوتا ہے جو شخص ہوتر لسٹ میں جس کا اندراج ہو گیا وہ کل میرے مستقبل کے فیصلے کرے گا یا نہیں کرے گا جو شخص میرے مستقبل کے فیصلے کر رہا ہے جس کا ہوتر لسٹ میں اندراج ہے وہ تم سے زیادہ جس کو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں یا یہ گھڑے پیسل والے یا یہ کھیلہ لگانے والے یا یہ گھڑی چلانے والے آپ سے زیادہ قوم پرست ہے جس کا یہاں ہوتر لسٹ میں اندراج ہے وہ تمہارے مستقبل کے فیصلے کرے گا لیکن اس شخص کا مردم شماری میں اندراج یہاں نہیں اس شخص کا مردم شماری میں اندراج سواوی میں اس شخص کا مردم شماری میں اندراج مردان میں اس شخص کا مردم شماری میں اس کا اندراج گجرہ والا میں پنجاب میں کیوں؟ اس لئے کہ اس کی آبادی اس کے گاؤں کی کم ہو جائے گی تو اس کے وسائل کم ہو جائیں وہ اپنے حصے کے وسائل کراچی لانا نہیں چاہتا وہ تمہارے حصے کو اپنے ہڑپ کرنا چاہتا ووٹر لسٹ میں تمہارے اندراج ہے مردم شماری میں اس کا اندراج اس لئے نہیں ہے کہ اگر وہ یہاں اندراج کروا دے گا یہاں کی آبادی بڑھے گی تو آبادی کے تناسب سے وسائل اس میں سے حصہ کراچی کو بڑھ جائے گا کراچی میں اپنے حصے کے وسائل نہیں لائے گا وہ وہ مردم شماری میں اندراج سوابی میں مردم شماری میں اندراج کجرہ والا میں وہ وہاں کروائے گا تاکہ وسائل کی تقسیم ہو تو اس کے علاقے کے وسائل وہی رہیں آبادی اس کی کم نہ ہو جائے کراچی شہر کی آبادی بڑھنا جائے ہم صرف کافزوں میں دھانگلی کی بات نہیں کر رہے لوگوں نے جان بلچ کر دانی صحت اور پر اپنا اندراج اپنے گاؤں میں کروا ہے ہمارا مطالبہ کیا تھا ہمارا مطالبہ یہی تھا کہ جو شخص میرے گستقبل کے فیصلے کر رہا ہے جس شخص کا یہاں ووٹر لسٹ میں اندراج ہے اس کا اگر مردم شماری میں اندراج نہیں ہے تو اس کا ووٹر لسٹے بھی اندراج خارج کیا جائے اور اس کے لیے ضروری کیا ہے کہ جس طرح مردم شماری جس طرح ووٹر لسٹوں کو آپ پبلک کرتے ہو اس پور میں رکھتے ہو اور کہتے ہو کہ جس کا اندراج نہیں ہے وہ اپنا اندراج کروالے اگر کسی کا اندراج غلط ہے اور کوئی چیلنج کرنا چاہتا ہے تو چیلنج کریں مردم شماری کا ریکارڈ بھی اسی طرح یہاں کراچی میں کیا پورے پاکستان میں شو کیا جانا چاہیے تاکہ میں چیلنج کر سکوں کہ اس کا ووٹر لسٹ میں اندراج ہے لیکن اس کا یہاں مردم شماری میں اندراج نہیں ہے خارج کرو یا اس کا اندراج کرو میرے شہر کی آبادی بڑھ کے نہیں دے رہی اس لیے کہ آپ مردم شماری میں اندراج اپنے گاؤں نہیں کروارے ہو لیکن ووٹر لسٹ میں اندراج یہاں کروارے ہو ظلم ہے زیادتی ہے آپ کے ساتھ اسی مردم شماری کی بنیاد پر سندھ نے یہ کہا کہ ہم ساٹھ فیصد ہیں اور شہری آبادی چالیس فیصد ہیں اور کیونکہ دہی آبادی کم ترقی آفتہ ہے اور شہری آبادی زیادہ ترقی آفتہ ہے تو اس لیے شہری آبادی کے برابر لانے کے لیے دہی آبادی کو کوٹا دیا جائے گا اس کوٹا سسٹم نے میریٹ کا قتل کر دیا ایسا ہی ہوا نا میریٹ کا قتل کر دیا کوٹا سسٹم پہ ساٹھ فیصد دہی علاقے کا آدمی آگے نوکری بھی کرے گا اور کالیج میں ایڈیویشن بھی لے گا اور یونیوریسٹی میں ایڈیویشن بھی لے گا اور جو اہل ہے وہ اہلیت کے باوجود کیونکہ اس کا کوٹا چالیس فیصد ہے وہ اس سے محلوم ہو گیا ٹھیک ہے یہ دھوکہ تھا اور یہ دھوکہ ہے بات یہ ہے کہ دہی آبادی کو شہری آبادی کے برابر لانے کی کوشش پہ تم ستر سال سے شہری آبادی کا استحصال کر رہے ہو اور دہی آبادی وہیں کھڑی ہو بات یہ ہے کہ دہی آبادی دنیا میں کبھی کوئی ختم کر ہی نہیں سکتا اس لیے کہ دنیا زراد کے بغیر زندہ رہ سکتی ہے اور اگر زراد کے شعبے کو تم ختم کرنا نہیں چاہتے تو دہی آبادی تم کیسے ختم کرو گی اور جب دہی آبادی ختم نہیں کر سکتے اس کا مقصد ہے زندگی بر دہی آبادی کو شہری آبادی کے برابر لانے کے نام پر کوڑا سسٹم کے ذریعے تم سندھی کو مہاجر پر ہمیشہ فوقیان دے تر ہوگے اتفاق دیکھیں اس نے اتفاق دیکھیں کہ ساٹھ فیصد دہی آبادی دی اور اس ساٹھ فیصد کی بنیاد پر ستر سال سے آپ کے اپرانی کو انگر رہا تھا دہی آبادی دہی آبادی دہی آبادی کے لوگ آج شہری آبادی چو سٹھ فیصد اب اگر دہی آبادی کم ہو گئی اور شہری آبادی تمام دھاندلیوں کے باوجود چو سٹھ فیصد ہے تو اب اس اکثریت کی بنیاد پر شہری آبادی کا حق ہے یا نہیں کہ جو ستر سال سے کسی اور کے زیر حکمرانی کام کرتے چلے آئیں وہ بھی تو اقتدار کا مدال ہے میں نے یہ مطالبہ کیا کہ دیکھئے جب اس شہری آبادی آبادی چونسٹھ فیصد ہے تو حلقہ بندیا بھی اب اس طرح ہونی چاہیے کہ نیشنل اسمبلی کی بھی چونسٹھ فیصد صدقی جو سیٹیں ہیں جو حلقے ہیں وہ شہری آبادی میں تقسیم ہونے چاہیے اور اسی طرح چونسٹھ فیصد صوبائی اسمبلی کے حلقے بھی تقسیم کہاں ہونے چاہیے شہری آبادی کے پاس تاکہ جس طرح دہی آبادی ستر سالوں سے ہم پہ اپنانی کر رہی ہے ہم بھی اس اپنانی کے اندر حصدار بن سکیں اور اب ہمارا ہاتھیں کی ہم اکثریت میں جب اکثریت کی بنیاد پر ہی پیسلے ہو جاتے ہیں اور اگر ان تمام حقائق کے باوجود اور ان تمام دلائق کے باوجود بدماشی سے دھوست زبردستی سے اگر مہادر عوام کو ان کے حق سے محروم کیا جائے حق حکمرانی سے محروم کیا جائے تو کیا پھر میں حق بجانب نہیں ہوں کہ میں سندھ کے شہری علاقوں پر مرتبع الگ سبی کی تحریک کا آغاز کروں میری اس بات سے آپ اتفاق کرتے ہیں کیونکہ ہم مستقل عذیت کا شکار ہیں مستقل نائنسابیوں کا شکار ہیں مستقل ظلم و زیادتیوں کا شکار ہیں یہ شہر جو پورے پاکستان کو پالتا ہے اس شہر کے اندر ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہم کسی تباہ حال حالت جنگ سے مدرے میں کسی شہر میں کسی تباہی کے بعد ہم رہ رہے ہیں پورے کے دھیر لگیں ہیں امبار لگیں ہیں سیبنج لائنے ہماری کلیوں میں بیہ رہی ہیں اور ہمارے بچے ہیٹے ہیں رکھے اس پر سے چل کے جا رہے ہیں ہمارا کیا قصور ہے ہم اس پورے پاکستان کو پالنے کے لیے ٹیکس دے رہے ہیں ہمارے اوپر ہمارا کیا قصور ہے اور اگر تمام وسائل ہمارے وقت لینے کے باوجود اگر ہمیں سہولتیں نہ دی جائیں تو پھر یہ کہوں گا نا انتظام ہم کو سمال لیں گے ہم اپنے شہری علاقوں پر مشتمل الگ صوبے کی تحریک چلا کر اگر الگ صوبہ حاصل کرتے ہیں تو ہم اپنے وسائل کے ذریعے مسائلیں ان کو خود حل کر لیں گے غلط سوچیں اور کیا اور کیا یہ قرآن کی آیت ہے کہ سندھوں پہلے کبھی تقسیم نہیں ہوا سندھوں پہلے ملتان تک تھا سندھوں پہلے بمبئی تک تھا تو کوئی قرآن کی آیت تو نہیں ہے نا اور کانسٹیٹیوشنل کے اندر پرویجن موجود ہے کہ اگر نئے صوبے تخلیق کرنے تو اس کا طریقہ موجود ہے اگر نئے صوبے کا مطالبہ گناہ ہوتا تو اس کی تقلیق کا طریقہ کانسٹیٹیوشنل میں لکھا کیوں تھا تمہیں اس کا مقصد ہے کہ کانسٹیٹیوشنل میں طریقہ لکھنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کی گنجائش موجود تھی نا آئین میں میرا حق ہے نا تا صوبے کا مطالبہ گناہ ہوتا تو پھر تم نے آئین میں اس کا پرویجن دے کے اس کا طریقہ کار کیوں لکھا میں پاکستان سے پاکستان کے آئین سے باہر تو کوئی بات نہیں کر رہا صوبے کا مطالبہ جائز ہے صوبے کی تحریک کو میں دوارہ سے زندہ کرنا چاہیے بتائیے یہ مشاورتی کانسل اگر ہاں کہہ رہی ہے تو پھر گلی میں اپنی زبان سے بھی اس کے اوپر دلائل دینے پڑیں گے لوگوں کو قائل کرنا پڑے گا تحریک چلانی پڑے گی عوام میں جا کر میری مہاجر مشاورتی کانسل کے بزرگ میرے لوگ عوام کو قائل کریں گے کہ نہ ہم اپنی شنات سے بڑھرو کریں گے اور اگر ہمارے حقوق ہمیں نہیں ملے تو پھر ہم ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے کہ ہم شریر آپ کو پر مجھنے پڑے لوں جنوبی سیند صبح کی تحریک چلا ہے ٹھیک ہے اب آپ کے چلو 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 جب تک دورہ چاہت رہے گا چلو قیامت قیامت ہے قیامت جب آئے گی تو اس وقت سورج جائے گا لیکن بندہ جو پیدا ہوا ہے اس نے مرنا ہے کیوں جس باتی نہیں بس 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 جس باتی نہیں کیوں کہ وہ ماضی میں ہوں نے جس بات پر ساگی بات کرتی نا بھائی نہیں آتی بھائی کو ٹھیک ہے میں ان چیزوں کو نہیں کروں اچھا میرے سامنے میری بات کرتا ہے بندہ تو مجھے تھوڑا سا شرم آگے بھائی جو 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 جاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا اب تیسری بات کیا آتی بتائیے سب توجہوں سے سن رہے تھے ٹیسری بات کیا آتی ہے ہاں بتاؤ بھائی ایک این آرہ آیا تھا مشرف کے دور میں اچھا این آرہ آتے ایسی دور میں سویل اکمہ بھی نہیں آتے اب سب میرے پیچھے پڑے گئے ابھی تو ہر معاملے میں جو ہے وہ وہیں کھیشتا ہوتا ہے نہیں بھائی حقیقت پھر کیا کہیں این آرہ آتے ایسی دور میں مشرف کے دور میں این آرہ آیا تھا اس این آرہ کو استعمال کیا قاتلوں نے اس این آرہ کو استعمال کیا اس ملک کی جڑے کھوکلے کرنے والوں اس این آرہ کو استعمال کیا ملک کے خلاف سادشی میں ملویس لوگوں تھے ارب اور روپے کی کرکشن کرنے کے باوجود ان کی مقدمات ماں واپس ہو گئے بیس بیس قتل کرنے کے باوجود دہشت گردوں کے مقدمات واپس ہو گئے اس لئے کہ این آرہ کے اندر متعدہ کو ریلیف ملنا تھا پیپس پارٹی کو ریلیف ملنا تھا اور مسلم نور کو ریلیف ملنا تھا ملک کو لوٹنے والوں کو ریلیف ملنا ارب اور روپے لوٹنے والوں کو ریلیف ملنا بیس بیس قتل کرنے والوں کو ریلیف ملنا ٹھیک ہے ایک کیس ایک عدالت میں میرے وکیل نے مجھے خود کہا اب وہی میرے بے وٹنے سے ارب اور روپے کی کرکشن کے کیسز تھے اس میں ایک ساگے چوری کا کیس آگیا غلطی سے آگیا وہ کیس نکال کے پھیک دیا اور کہا کہ بھئی یہ ویڈرو نہیں ہو سکتا وہ سائیکل چوری والا جیل کے اندر سڑتا اور اربوٹ روپے کی کرکشن کی کیسز باقادہ بیٹھ کے راپو دن کام کر کے صدن کیے ہیں اینارو تھا ایک بات تو کلیر ہے چاہے گھروں چاہے صوبہ چاہے پارٹی اور چاہے ملک کوئی ایک شخص اگر قانون سے بالا تر ہو جائے وہ ایک شخص ملک کو تباہ کرنے کی لئے کا ہے صحیح ہے نا اگر کوئی قانون ایسا ہو جو میرے لیے کچھ اور اور آپ کے لیے کچھ اور تو وہ قانون نہیں ہے بدماشی ہے غنڈہ کر دیئے قانون تو وہ ہے کہ وہ بادشاہ کے لیے بھی ہوئی اور میرے لیے بھی ہوئی قانون کی حکمرانی تو حضرت عمر کے دور میں تھی کہ حضرت عمر فاروق رسی اللہ تعالیٰ عنہ سے ممبر میں بیٹھے ہوئے حاکم بخص سے کسی شخص نے کہہ دیا کہ اے عمر جو بیت المال سے چادریں ملی تھی تو وہ تو ایک ایک ملی تھی اور تمہارا جبا یا تمہارا لباس تو ایک میں نہیں بن سکتا تو یہ دوسری چادر تم نے کہاں سے لی سوال تھا نا ممبر میں بیٹھا ہوا حاکم نیچے اُدھر کے آ گیا جواب ہوتی نہیں دیا اپنے بیٹے سے کہا جواب دو بیٹے نے کہا تم درست فرماتے ہو ایک میں نہیں بن سکتی ایک چادر مجھے ملی تھی اور ایک میرے بابا ہوتی میں نے اپنی چادر کی انگو دی تو ان سے لباس بنا تو شربیتہ ہوا اس کے بعد اپنے میمبر پہ جا کے بیٹے آج تو کوئی شخص کسی کو جواب دے ہی نہیں ہے میں کمزور ہوں غریب ہوں آفات کے گھر پہ ریٹ کر دینا جس سے تمہیں کوئی کام ہے اس پہ ساتھ خون معاف جب قانون تمہارا ڈسکرمنیٹری ہو جب قانون تمہارا سب کے لیے ایک سا نہ ہو تو یہ مرک ترقی کرنے کی بجائے تباہی کے دہانے میں پہنچے گا اس وقت بھی این آر او دیا اور اس این آر او کے فائدہ لوگوں کو حاصل کرنے کے بعد سپریم کورٹ نے جب چھویا چھو گئی کھید تو پھر کاہر ہونا کہ جب سب لوگوں کو فائدہ ہو گیا تو پھر سپریم کورٹ نے رولنگ دی کہ یہ کالا قانون ہے اس لیے کہ اربوں روپے کے نوٹنے والے اس میں بھری ہو گئے اور ان کے کیس مقدمات واپس لے لیے گئے قتل کے کیسیز واپس لے لیے گئے اور جو لوگ چھوٹے چھوٹے جن چھوٹے جنرائن کے اندر تھے وہ جیلوں میں سرڈ ہے یہ امتیازی قانون تھا اس کو سپریم کورٹ نے کہا یہ کالا قانون ہے آج آفات احمد انیس سو اکانوے سے کہہ رہا تھا کہ آلتاب غلط ہے آلتاب غلط ہے اس کے باوجود کسی حکمرہ نے میری بات سنی آج انیس سو اکانوے میں آفات جو بات کہا کرتا تھا سرکاری سرپرستی میں بنائی بھی جماعت کے کسی بندے کو ٹی وی پہ بڑھا کر انٹریز دلائے اس نے کہا آلتاب شراب پیتا ہے آلتاب یہ کرتا ہے آلتاب کو بتا کہا آلتاب دیکھا آج تو اس نے مدد ایسے انکشافات کیے کہ عوام کی آنکیں کھل گئیں اب کوئی نئی بات نہیں کیسے لیکن کیونکہ بیوی تمہارا تھا بچہ تمہارا تھا تو ہم بھی اپنے بچے کے جب وہ پہری مردوہ پاپا کہتا ہم خوش ہوتے ہیں تو تمہارا بچہ ہے تمہاری بیوی ہے تو اس کی ہر علاق تمہیں پسند آئی اس لئے کہ تم اس سے کام لینا چاہتے ہیں سب خوش ہو رہے ہیں ہو 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 کیا بات کہیں گے دیکھا آج اس نے آلتاب کو پورا تھا آفاق آلتاب کو اس زمانے میں پورا کہتا تھا جس زمانے میں اس کا توتی مولتا تھا آفاق میں اس زمانے میں اس کو پورا کہا تھا جب وہ اس کا جوبن تھا مرے وے شیر کے مرے وے سیسکتے وے شیر کو تو کتے اور گیدر وہ بھی نوچ رہے ہوتے ہیں جب اس کا جوبن تھا اس کے جبڑے میں ہاتھ اس کو ڈالا تھا آج سرکاری صدا پر جو تنظیم بنائی اس سرکاری صدا پر تنظیم بنانے کے بعد ان کی فرمائش پر ہمارے لوگوں کی گرفتاریاں ہوتی ہیں میرے لوگوں کو لے آگے سرکار کی کسٹڈی میں دباؤ ڈالے آتا ہے کہ پی ایس پی میں چلے یا چھوڑ دیتے ہیں ایک پولیس مقابلہ فکس ہے آپ کے کارکنان کو بھی شاباش انہوں نے کہا مہاجر نظریہ سے بے افائی نہیں کر سکتے مار دے کونی جیو میں چھڑڑ ہے نہیں ہے میرے پاس پیسے ان کی وقالت کے لیے نہیں ہے ان کے گھر والوں کی کفالت کے لیے میرے پاس پیسے کارکنان کو بھی پتا تھا نئی کی وفاداری تبدیل یہ ہوتے ہیں نظریہاتی جو آج کس سرکاری جماعت کے لوگ ٹیمی پہ بیٹھ کے اوپر لگے تھا ہاں ہم تو ظاہرے کہ گندے لوگوں کو لاکر جو بجری میں ہیں ان کو لاکر ان کو دھو دیتے ہیں اور ان کو صاف کر کے اپنے پاس رکھ لیتے ہیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تمہیں اختیار کس نے دیا کہ میرے کسی ساتھی کا قتل ہوا آؤ اور تم اسے معاف کر دو ایف آئی آر میں نے درس کروائی ہے اگر تم دھوگے پاک کر سکتے ہو تو یہ عدال سے ختم کر دو یا ہائی کورٹ سپریم کورٹ سیشن کورٹ انٹی ٹیریز کورٹ کیوں بنایا اگر تم نے کسی کے گناہوں کو دھونا ہے تو یہ عدالت ہے کس لیے اور جو تمہارے پاس آیا اسے دھو دیا اور جو جو تمہارے پاس نہیں آئے وہ جیل میں سرڑ ہیں تو یہ کیا ہوں سینارو کی طرح نہیں جسے سپریم کورٹ نے کالا قانون قرار دیا تھا یہی ہے نا کہ تمہیں یہ اختیار ہے کہ تم آؤ اور تم آ کے لوٹے سے اس کا دھو دو اور وہ پاک ہو جائے اور اس کے گناہ دھل گئے اب وہ اس کو نہ کوئی گرفتار کرے گا نہ اس سے کوئی پوچھے گا کیوں نہیں پوچھے گا کسی کا پیارہ اگر قتل ہوا ہے تو وہ صرف قصاص لے کر معاف کر سکتا ہے کسی کے باپ کی جورت نہیں ہے کہ وہ اس کو معاف کر دیں میں کسی کے گناہوں کو سزا کے بغیر کیسے ختم کر سکتا ہوں عدالتیں کس کام کے لئے ہیں اگر کسی پارٹی میں جانے سے کسی کے گناہ دل جاتے ہیں تو یہ عدالتیں ختم کر دو یہ تماشا کی اس بات کا ہے یہ ایڈی سی تم نے کیوں کھولی دی ہے یہ ہائی کورٹ سپریم کورٹ تم نے کیوں کھولے ہوئے ہیں یہ انصاف فراہم کرنے کے لئے کھولے ہوئے ہیں یہ مقدمات چلانے کے لئے کھولے ہوئے ہیں لوگوں کی داد رسی کرنے کے لئے کھولے ہیں یہ عدالتیں اگر تمہارے کام کی نہیں ہیں اور کسی سیاسی جماعت میں جانے کے بعد وہ اسے دھوکے اس کے گناہ ختم کر سکتا ہے تو پھر ان راتوں کو ختم کر دو اور پھر اندر جاپ اس سورے جو بچارے چھوڑے چھوڑے قدمات میں جیلوں میں سرڑے انہیں بھی ایک نوٹا لے آگے ڈا کے چیٹا مار کے حساب کر دو وہ بھی جھوڑے ہیں یہ ہے سرکاری سرپرستی میں اور اس سرکاری سرپرستی میں اس احراروں کو میں نہیں مانتا اور فجر کے وقت تمہارے کندوں پر نہیں آیا تھا اپنے ساتھیوں کے بلبوتے پر بازو پر اللہ کی سپورٹ کیا آیا تھا اور سب کو یاد ہوگا سب کو یاد ہوگا سب کو یاد ہوگا کہ میں صبح فجر کے وقت آیا تھا اور میرے پاس تو جو کارکنان تھے وہ بھی گنتی کے تھے لیکن عوام ہمارے ساتھ تھی عوام الطاف کے مظالم سے بیزار تھی الطاف کے ملک دشمن سرگرمیوں سے بیزار تھی الطاف کے پوٹریٹ اکھاڑ کے پھیک دی الطاف کے پوٹریٹ پر لوگوں نے جوتے پہنائے تھے ہمارے پاس کتنے کارکنان نہیں تھے عظیم احمد تاریخ کا ٹیلی گرام اس زمانے میں ٹیلی گرام چلتا تھا ہیررلڈ میکزین کے اندر شائع ہوا ہے عظیم احمد تاریخ نے ٹیلی گرام کیا جنرل کو خدا کے واسطے آرمی بھیجیے جلدی بھیجیے ورنہ یہ لوگ نائنزیرو پہ ہمیں مان دیں گے اور میں نے کہا تھا نائنزیرو کوئی نہیں جانا ہمیں جا رہے ہی نہیں تھا ماں پر پورا شہر الطاف سے فارغ ہو گیا تھا تو پہر تین بجے آپ کو یاد ہوگا تین بجے مومنٹ شروع ہی میں نے اس بڑے شخص سے کہا میں نے کہا حضور آپ تین بجے آئے تھے ہمارے سیاسی کیلئر تباہ کر دیا اس لئے کہ میری قوم کے بہادر لوگ مظلوموں کا ساتھ دیتے ہیں کسی طاقتور کا ساتھ دیتے ہیں تمہارا سایہ ہم پہ پڑا تو لوگ ہم سے ناراض ہو گئے اور ہمیں ووٹ نہیں پڑا ایسے ہی تھا میں نے کہا تمہارا سایہ پڑا تو ہمیں ووٹ نہیں ملا اور جس کو تم گودھ میں لے کے بیوی ڈیکلیئر کر رہے ہو جس کو خود کہہ رہے ہو کہ ہاں یہ ہماری بیوی اس کا سیاسی قد کہہ سے بنے گا کلیئر ہے کہ سرکاری جماعتیں کبھی لیکشن جیتی نہیں ہیں الحمدللہ مہاجر قوم کے بارے میں مہاجر قومی مومنٹ کے بارے میں مہاجر قوم میں جو غلط فہمی آتی وہ دور ہوئی ہیں لوگوں کو پتا ہے کہ یہ کسی کے لئے کام نہیں کرتے یہ اپنی قوم کے لئے کام کرتے اب عوام پیار کرتی ہے اب عوام جمع ہوتی ہے اب عوام آپ کے کہنے پر کچھ کرنا چاہتی ہے اب میری مہاجر قوم کے لوگوں کو جا کے صرف مہاجر جو بشاپتی کونسل ہے اس نے ایک درخواست کرنی ہے یہ بات سمجھا گئی ہے لانڈری اور یہ جو آپ کی کیا تھی کیا این آر او سپریم کورٹ کہہ رہا ہے کہ یہ انتیازی قانون ہے سب کے لئے ایک جیسا قانون ہونا چاہیے کالا قانون ہے اس این آر او کو ختم کیا اس کے بابو جو گھنڈا کر دی ہے کہاں ہے اہمیت سپریم گورٹ کی کہاں ہے اہمیت آئی گورٹ کی ہر آدمی طاقت کو قانون مانتا ہے آج دیکھ لیے بیس بیس قتل کے لوگ کل تک ان کے لئے چھاپے پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ آئے سرکاری جماعت میں شامل ہوئے اور خود پیٹھے کر رہتے ہیں ہاں ہمارے ہاں جو لوگ آتے ہیں وہ سارے لوگ جو ہے وہ توبہ کر لیتے ہیں اور ہم نے دھو دیتے ہیں تم جو اینارو دے رہے ہو یہ عدالتیں کس کام کی ہیں یہ اینارو مانتے ہیں آپ کسی اینارو کو پسند کرتے ہیں کسی اینارو کو عوام پسند کرے گی کسی سرکاری جماعت کو عوام سپورٹ کرے گی پر نائنٹی ون میں میں نے کہا میں نے کہا ہم اپنی جان حتیلی پر رکھ کر صبح فجر کے وقت آئے تھے تم تین بجے آکے تم نے ہمارا بھٹا بٹھا دیا تم نے تین بجے آکر ہم پہ مہر لگا دی جس کی وجہ سے تمہارا سایہ پڑھنے پر ہمارا سیاسی کیریٹ تباہ ہو اس لیے کہ میری مہاجر قوم کے بعد لوگ مظلوم کو ووٹ ڈال دیتے ہیں ظالم کو یا طاقتور کو ووٹی ڈال دیتے ہیں تمہارا سایہ پڑھا ہم برباد ہو گئے میں نے کہا جس کو ووٹ میں لے کے آن کرو یہ میری میری تو اس کو ووٹ پڑے گا لوگ اس کو پسند کریں گے آنے والے وقت میں خدا نہ کرے خدا نہ کرے کوئی گیر ٹگر گورن بنی تو ظاہر ہے اس قسم کے لوگوں کو کہیں لگا رہتے ہیں کہ چل ہوئی الیکشن میں کوئی چانس نہیں ہے اس پوری مہاجر قوم کو رابطہ کر کے آپ نے کنونس کرنا ہے اور آپ کو یہ صرف سمجھانا ہے میں یقین جانی کہ میں الیکشن اور ووٹ کی بھیگ مامنے قائل نہیں میں صرف ایک اتحاد کا مظاہرہ کرنے کے لیے اپنی قوم کو ایک مرتبہ یہ چاہتا ہوں کہ میری قوم یہ فیصلہ کر لے کہ ہم نے انطاف کو بھی تو پچاس مرتبہ ووٹ ڈالے ہم نے اور کو بھی جو ووٹ ڈالے انہوں نے تحریک استحقاق پیش کرنے کے علاوہ کبھی مہاجر قوم کے لیے کچھ کیا ووٹ پچاس مرتبہ زائے ہوئے نا پچاس مرتبہ ووٹ زائے ہوئے نا عوام کو جا کے بتانے ایک مرتبہ یہ سوچ کے کہ پچاس مرتبہ بھی تو زائے ہوئے ایک مرتبہ گھڑے میں ڈال دوں گا لیکن مہاجر نام پہ ڈال دوں گا چاہے کھمبے کو کھڑا کر دیا جائے چاہے بندہ کوئی بھی ہو بندہ کیسا بھی ہو مہاجر قوم بینٹ نے کھمبے کو کھڑا کر دیا ایک مرتبہ پہلے بھی تو پچاس مرتبہ گھڑے میں ڈالا ووٹ ایک مرتبہ مہاجر نام پہ ڈال کے اپنی قوم کے اتحاد کا مظاہرہ کرنے آپ تمام مہاجر مشابتی کانسل کے عراقین کا ساتھیوں کا شکریہ طاقت کے ساتھ حوصلے کے ساتھ عزب کے ساتھ سینہ ٹھوک کے فخر کے ساتھ کہ میں مہاجر ہوں اور ہر گلی میں جا کے مہاجر کو کہوں گا کہ نہ میں ناروں کو مانتا ہوں اور اگر یہ آبازی کے تناسب سے شیئر نہیں ملا تو جنبی سین سوہ کی تحریف میں چلا ہوں گا مہاجر بھی ہوں ناروں کو بھی نہیں مانتا اور آئندہ کبھی بھی زندگی میں رہشن ہوگا پچاس مرتبہ اپنا ووٹ گھڑے میں ڈالا گا ایک مرتبہ مہاجر نام پر میں گھڑے میں ووٹ ضرور ہوں یہ گھلی گھلی آپ نے جانا ہے میں آپ سب کا شبیہ علا کرتا ہوں اور آپ سے اجازت چاہتا ہوں اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور ہم سب کو اپنی حفاظت میں رکھے اور ہمیں کامیابی اور کامرہ نہیں عطا فرمائے اللہ حافظ ہمیں کامیابی اور کامیابی اور کامیابی اور کامیابی